کل ادم جماعت تحریک لبیک سے مغوی اہلکاروں کی رہائی کیسے ہوئی؟ گوشتہ رات ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات بھی سامنے آگئے گورنر کی سبراہی میں وفت نے کل ادم تنظیم کے وفت سے ملاقات کی حکومتی وفت میں گورنر کے ساتھ ڈی جی رینجرز پنجاب آئی جی بھی شامل تھے اہلکاروں کی رہائی کے بدلے تنظیم کے دو سے زیاد قائدین کو رہا کیا گیا کل ادم تنظیم کے وفت نے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ سامنے رکھا پارلیمنٹ میں قراردات پیش کرنے کا مطالبہ حکومتی وفت کے سامنے رکھا گیا جبکہ تحریک لبیک سے کل ادم ختم کرنا اور مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا کارکنان کی رہائی کے مطالبات حکومتی وفت کے سامنے رکھے گئے حکومتی وفت کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارس سے ناہ کرنے کا مطالبہ حکومتی وفت کا چلاو گھیراو سے باس رہنے مظاہرے ختم کرنے کا مطالبہ دونوں طرف سے یقین دہانیوں کے بعد اہلکاروں کی رہائی ہوئی حکومتی وفت مزید مشاورت کے بعد کل ادم تنظیم رابطہ کرے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وقاس احمد بھی ہماری ساتھ لائن پر موجود ہے وقاس بتائے گا کل کی جو مذاکرات ہوئے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں تحریک لبیک کا احتجاجی دھرنا آج بھی جاری ہے اور اس حتیاجی دھرنے کے باعث موبائل فون اور انڈرنیٹ سرفیزی موطل ہیں بہت سارے علاقوں میں اور ملتان روڈ بھی عام ٹرافک کے لیے بند ہے دوسری طرف کل جو پولیس احلکار اغوا ہوئے تھے ان کو رات کامیہ مذاکرت کے بعد رہا کروا لیا گیا ہے گزشتہ روز گونہ پنجاب کی سربراہی میں ایک حکومتی وفت نے تحریک لبیک کے وفت سے ملاقات کی یہ ملاقات بابو صاحب کے پاس ہوئی جہاں پر دونوں فریقین کی طرف سے اپنے اپنے مطالبہ دیکھ دوسرے کے سامنے رکھے گئے جو حکومتی وفت نے جس میں آجی پنجاب اور ڈی جی رینجر بھی شامل تھے انہوں نے جو سب سے پہلے مطالبہ رکھا وہ مغوی پولیس احلکاروں کی رہائی تھا جس میں ڈی ایس پی نوہ کور سمیت پندرہ احلکار شامل تھے تحریک لبیک کی طرف سے پانچ مطالبہ ذراعی کے مطابق رکھے گئے ہیں حکومتی وفت میں جس میں فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرنا کلا دم تحریک لبیک پر پبندیاں ختم کرنا ساتھ رزوی اور دیگر کارکنون کی رہائی اور ان پر درج مقدمات ختم کرنے کے مطالبہ رکھے گئے ہیں دوسری طرف حکومتی وفت کی طرف سے تحریک لبیک سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامباد کے طرف لانگ مارچ نہیں کریں گے ساتھ ہی جھلاو گراو اور توڑ پھوڑ کی یہ بھی گرنٹی دیں گے کہ وہ آئندہ سے نہیں کریں گے دونوں فریقین کی طرف سے جہاں پر انہوں نے پولیس حلکاروں کو رہا کیا تو دوسری طرف حکومت نے بھی جو تحریک لبیک کے گرفتار کارکنان تھے ان میں سے پندرہ بیس جو کارکنان تھے جن کے نام وفت کے طرف سے دیا گئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے ذراعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی وفت نے تحریک لبیک کے وفت کو یہ کہا ہے کہ وہ مزید حکومتی حکومت سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ان کے مطالبات کے حوالے سے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس پر وہ ان کے اللہ تحریک لبیک کے جو وفت ہے اس کو آگاہ کریں گے تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھا جا سکے آج شیخ رشید نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ رات مذاکرات ہوئے مصبت سمت میں آگے بڑھے ہیں بہت شکریہ آپ کا